چلیے بات کرتے ہیں عید الازہ کا ایفیکٹ انڈین ایکانومی پی کیا ہوتا ہے انڈیا میں بیس کروڑ سے زیادہ مسلمان بکرائید منائیں گے چلیے مان لیتے ہیں صرف دس پرسنٹ مسلمانی قربانی کریں گے جس میں وہ کم سے کم دس ہزار روپے کا ایک بکرہ لیتے ہیں تو بیس کروڑ کا دس پرسنٹ ہوتا ہے دو کروڑ اور ہر بکرے کا کم سے کم پرائز دس ہزار روپے ہوتا ہے دیٹ مینز دس ہزار انٹو ٹو کروڑ جس کا سیدھا فائدہ کسی چائنیز یا ایمن سی پروڈکٹو نہیں بلکہ ہنڈیڈ پرسنٹ دیسی گرامی نرث ویوستہ کو ہوتا ہے جس میں صرف اور صرف انڈیا کے کسان آتے ہیں مان لیتے کے ادھر ایک کسان سال میں دس بکریاں پالتا ہے اسی کے ساتھ ہر بکرے کا گوشت کم سے کم بیس گریب لوگوں میں باتا جاتا ہے یعنی بکرہ ایت پر خانہ ملتا ہے اور یہ باتتے وقت گریب لوگوں سے ان کا دھرم نہیں پچھا جاتا اس کا فائدہ ہر کمیونیٹی کے لوگوں کو ہوتا ہے یعنی صرف بکرہ ایت سے بیس ہزار کروڑ کا بزنس جنریٹ ہوتا ہے چالیس کروڑ سے زیادہ لوگوں کو فری خانہ ملتا ہے اور بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور یہ اسٹیمیشن کم سے کم رکھا گیا ہے اگر اصل فکر کی بات کریں گے تو صرف انڈیا میں یہ کیلکولیشن ڈبل ہو جاتی ہے اور یہی اگر ہم حساب لگائیں ایڈیا کے باہر رہنے والے مسلمانوں کا تو سوچئے گلوبالی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا تو اگلی بار اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ قربانی سے کیا فائدہ تو انہیں نہ صرف ریلیجیس بٹ اکناومیکل بینیفٹس بھی بتائیے